کہ سودھ کا کاروباری افتاری کے لیے کچھ پیسے دیتا ہے تو کیا یہ لینا جائز ہوگا یہ بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ سودھ کا کاروباری افتاری کے لیے پیسے دیتا ہے تو کیا یہ جائز ہوگا کیا یہ نہیں ہوگا یہاں پہ اصل سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چیز واضح کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں سودھ ہی کو یہ پاپ مانا جا رہا ہے اور اس سے جو لوگ جڑے ہوتے ہیں ان سے نفرت کی بات کی آتی ہے یا ان کو بائی کارٹ کرنے کی بات کی آتی ہے لیکن ہمارے ہی سامنے اس سے بڑا جرم لوگوں نے کر رکھا ہے مالی معاملات میں اور ہم ان کو اپنے سر پہ بٹھا کے گھنٹے ہیں میری مراد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ویراست کو اسلامی نظام کے مطابق نہیں باتا جاتا ہے ایک آدمی مر گیا اس کے بچے ہیں تو عام طور سے اس کا مال صرف اس کے بیٹے لے لیتے ہیں اس کی بیٹیوں کو نہیں مرکتا ہے تو اگر ایک شخص کے بیٹے کو مال مل گیا اس کی بیٹیوں کو نہیں ملا اور بیٹے نے ہڑپ کر لیا اپنی بہنوں کا حصہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس حرام مال ہے حرام تو یہ سود سے بھی زیادہ خطرنا چیز ہے کیونکہ ایک تو مال حرام ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنی رشدار کا مال ہڑپ کر کے رکھا اس کو اور دینا چاہیے تو لے لیا یہ تو بہت بڑا پاپ ہے بہت بڑا جرم ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ سامنے والا راضی بھی نہیں ہوتا ہے سود میں حرام ہے لیکن وہ آپسی رضا سے ہوتا ہے ہمیں نہیں کہتے کہ آپسی رضا سے ہوا تو وہ جائز ہو جائے گا آپسی رضا سے زناکاری بھی ہوتی ہوتی ہے ہم نہیں کہتے کہ وہ آپسی رضا سے اس لئے حلال ہو گیا آپسی رضا سے زناکاری بھی ہوتی ہے ایک لڑکہ اور لڑکی رضا مندی کی ساتھ زنا کرتے ہیں اس کا mun04 نہیں کہ وہ حلال ہے لیکن اگر کوئی آدمی جبرن زبردستی کسی عورت سے زنا کہتا ہے اس کا جرم اور بڑھ جاتا ہے وہ بھی زنا ہے لیکن اور ختمناک ہو جاتا ہے اس کا معاملہ تو ایسے ہی ایک آدمی کسی کا مال کھاتا ہے سامنے والا اس پر راضی ہے یہ تو حرام ہے لیکن ایک دوسری شکل ہے کہ جب اجتے چھین لے رہا کہ حرام تو ہے لیکن اس جرم کے جو سنگینی اور بڑھ جاتی ہے تو سود کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ بقضہ اگریمنٹ ہوتا ہے آپ سی رضا مندی سے لیتے دیتے ہیں لیکن یہاں پہ جو معاملہ ہوتا ہے وراست کھانے کا اس میں کوئی رضا مندی نہیں ہوتی ہے اور رضا مندی ہو بھی تو بھی وہ حرامی ہے کیونکہ دل سے تو کوئی راضی نہیں ہوتا تو برحال وراست ہڑپ کر لینا یہ سود سے بھی بڑا پاپ ہے یہ بہت خطرناک جرمی ہے اور اللہ رب العالمین نے سود کھانے والے کے لیے جو وعید بتائی ہے اور میراز کھانے والے کے لیے جو وعید بتائی ہے دونوں کا تقابل کریں گے تو میراز خور کے لیے جو وعید ہے وہ بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یدخلہ نار خالدن کی ہے سور نسان کہ جو ان حکامات پر عمل نہیں کرے گا وراست کے حکامات پر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اب ہمیشہ کی تفصیل بہت سارے اہل علم نے مقصد اویل سے کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تعبیر ہے وہ یہ کہ ہمیشہ اس میں رہے گا ایسا سود کے بارے میں نہیں کہا گیا تو معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارے سماج میں جس طرح سے لوگ سود کھا رہے ہیں ایسے میراز کھا رہے ہیں سود کھوروں کے تعلق سے ہم بہت سنجیدہ ہیں ان کی دعوت میں نہیں جانا ان کو اپنے پاس نہیں بٹھانا اور ان کی دعوتوں میں شرکت نہیں کرنا ان کا بائیکارٹ کرنا لیکن ویراست کھانے والوں کے بارے میں ہمارا یہ رویہ کیا نہیں ہے ہمیں تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی ویراست کھا کے بیٹھا تو اس کے بارے میں ہم سوچیں کیا اس کے عام کو رشتہ کرنا چاہیے کیا اس کے عام کو کھانا کھانا چاہیے اس کا بائیکارٹ کرنا چاہیے کی نہیں یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں بھی سوچنا چاہیے لیکن ہم یہاں پر نہیں سوچتے ہیں یہ ہماری غلطی ہے تو یہ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ میرے بھائی مسئلہ صرف سود کا نہیں ہے ہر آدمی سود کو لے کے پڑھا اچھی بات ہے سود سے نفرت ہونا چاہیے میں نہیں کہتا وہ غلط ہے لیکن جس طرح سے سود سے ہماری یہاں نفرت پہ جاتی ہے ایسے جو میراز کھا رہا ہے ان لوگوں اور ان کے عمل اور ان کے اس جرم سے بھی ہمارے سماج میں نفرت ہونا چاہیے اب رہا آپ کا اصل سوال کہ اگر سود کا کاروباری افتاری کے لیے پیسے دیا تو لے سکتے گی نہیں تو دیکھیں اگر ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس سودی کاروبار بھی ہے اور حلال کمائی کا ذریعہ بھی ہے عام تو اسے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی سودی کاروبار میں ملوث ہے لیکن اس کے پاس حلال کام دینی کا بھی ذریعہ ہے یعنی اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ مکس ہے سود کا بھی ہے اور حلال بھی ہے تو اگر کسی کے پاس اس طرح کے پیسے ہوں وہ گفٹ کر رہا ہے تحفے دے رہا ہے افتاری کے لیے پیسے دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار حتیٰ کی یہود و نصارہ جو بھی آپ کو گفت کرتے تھے مشرقین آپ کو گفت کرتے تھے حدیہ دیتے تھے تو آپ اس کو ایکسٹ کرتے تھے آپ اسے قبول کرتے تھے اور آپ یہ نہیں تفتیش کرتے تھے کہ یہ تو سود کھانے والا ہے اور اس کے پاس سودی کاروبار بھی ہے اس کا حدیہ نہیں لینا چاہیے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کے نصر اس کو لیتے تھے تو اگر ایک آدمی کے پاس مکس پیسہ ہے سود کا بھی ہے دوسرا بھی ہے وہ دے رہا ہے حدیہ تو لے سکتے ہیں کیونکہ یہ چیز اللہ کے نبی سے ثابت ہے لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز حلال ہو جائے گی لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کون سا دے رہا ہے ہاں خالص کوئی کسی کا پیسہ چھین لیا ہے سود خالص وہی اٹھا کے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں میں یہی چیز اٹھا کے تم کو دے رہا ہوں تو وہاں پہ یہ بات آ سکتی کہ ہم اس کو ریجٹ کر دیں گے جو خالص ہے جیسے کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس بینک میں جو سود تھا وہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس تاریخ کے لیے اس کو ریجٹ کرنا ہوں اس کو قبی نہیں لینا ہے لیکن ایک آدمی کے پاس مکس ہے ملا ہوا ہے وہ آپ کو دے رہا ہے تو مہج اس وجہ سے اس کا تفاہ نہیں رد کریں گے کہ وہ سود کھوڑ ہے سمجھیں اس کو تراباری کیسے سمجھیں آپ اس کو کہ اللہ کے نبی سسم نے مشرقین کفار یہود و نصارہ کے توفی قبول فرمائے جبکہ وہ لوگ سود کھاتے تھے تو وہ لوگ جو توفی دیتے تھے وہ آ کے یہ تھوڑی بولتے تھے کہ ہم سودی پیسے کا دے رہے ہیں وہ ایسی دیتے تھے تو اللہ کے نبی سمجھ بیگر تفصیل کے اس کو قبول کرتے تھے تو آج بھی اگر ہمارے سامنے کوئی مسلمان جو سود کھا رہا ہے وہ کچھ گفت کر رہا ہے توفی دے رہا ہے تو ہم بیگر تفصیل کے اس کو ایکسپ کر سکتے قبول کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی مسلمان یا کوئی بھی آ کے یہ کنفرم کر دے کہ یہ جو پیسہ دے رہا ہوں افطار کے لئے کسی بھی چیز کے لئے یہ پیسہ ہمارے بینک میں جو سود تھا وہی پیسہ ہے تو وہی اٹھا کے دے رہا ہوں اگر یہ کوئی کلیر کر دے کنفرم کر دے تب آپ کسی بھی صورت میں اس کو نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ خالص سود تو بتا دیا لیکن اگر وہ نہیں بتاتا ہے تو اس کو لے سکتے ہیں اس میں حرج کی بات نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم یہ نہیں ہنسلہ افضائی کرتے ہیں ان لوگ کی جو سود کھا رہے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے اور ان کی اس عمل کو صحیح سمجھے جائے بلکہ نہیں اس عمل کو غلط سمجھنا چاہیے لیکن یہ جو مسئلہ ہے لین دین کا یہ مسئلہ صحیح ہوگا البتہ اگر کسی علاقے میں کسی سماج میں کچھ اچھے لوگ ہیں کوئی بزرگ شخصیت ہے بزرگ لوگ ہیں علماء ہیں یا کچھ ایسے نیک لوگ ہیں جو کسی کی تعدیب کے لیے اور اس کو سنجھانے کے لیے نفرت کے اظہار کے لیے وہ اپنا یہ میار بنا کے بیٹھے ہیں کہ جو سود کے کاروبار میں لوگے سے ہم اس کا نہیں لیں گے تو ان کا ایسا کرنا ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کے لیے وہ حرام ہو جائے گا لینا لیکن اگر وہ سامنے والے کو صدھارنے کے لیے اس کو سنجھانے کے لیے اور ایک پر اسے احتجاج درج کرانے کے لیے اگر وہ ایسا اقدام کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا پیسہ نہیں لیتے ہیں رجت کر دیتے ہیں تاکہ یہ پیغام جائے سماج کو یہ میسج جائے یہ کتنی غلط چیز ہیں تو اس کی خاطر اگر کچھ نیک لوگ بزرل لوگ علماء یا بڑے لوگ کچھ ایسا اقدام کرتے ہیں تو وہ صحیح ہے ان کو ایسا کرنا چاہئے لیکن عام حالات میں جب بات ہوگی جواز اور ادنے جواز کی تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں